بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی میری ویڈیو ہے حفظہ بات کی ایک خاص صغات کے بارے میں تو حفظہ بات کی ایک خاص صغات ہے گڑ گڑ انسانی صحت کے لئے فائدہ مند ہے تو وہیں بہت سے میٹھے اور لذیذ پکوانوں میں استعمال بھی ہوتا ہے لیکن گنے کی کاشت اور پھر گنے کی کٹائی کے بعد گڑ کی تیاری ایک مشکل اور محنت طلب کام ہوتا ہے دیسی اور روایتی طریقوں سے تیار کیے جانے والا گڑ زائقہ کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے گڑ کی تیاری ایک مشکل اور محنت طلب کام ہے حفظہ بات میں بابا عاشق گزشتہ ساٹھ سال سے گڑ بنا رہے ہیں جو علاقہ کی ایک خاص صغات بن چکا ہے اور ان کا بنایا ہوا گڑ لوگ بہت پسند کرتے ہیں گنے کی کٹائی کے بعد اس کا رس نکال کر بڑے کراہے میں تیز آنچ پر پکایا جاتا ہے اور پھر دیسی اور روایتی طریقے سے گڑ تیار کیا جاتا ہے بابا عاشق کا بنایا جانے والا گڑ کھائے بغیر نہیں رہا جا سکتا گڑ کی تیاری کے عیاء میں بابا عاشق سمیت دوسرے لوگ جو گڑ تیار کرتے ہیں گھروں سے دور کھیتوں میں ہی جھوپڑیاں بنا لیتے ہیں جہاں وہ بھرپور محنت کے بعد گڑ کی تیاری مکمل کرتے ہیں گڑ سے جہاں سوجی کا حلوہ میٹھے چاول اور کئی قسم کی مٹھائیاں تیار ہوتی ہیں تو وہیں یہ مہنگی چینی کا نعم البدل بھی ہے لذت زائقہ اور مٹھاس بابا عاشق کے گڑ کی پہچان اور حافظ آباد کی صغات ہے جسے نہ صرف مقامی لوگ پسند کرتے ہیں بلکہ دور دراز کے لوگ اسے خریدتے اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں پھر ملیں گے ایسی بہت اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ